اور چلیے آپ کا سیدھا لیے چلتے ہیں بستر جہاں سے ہمارے سیوگی موہت راج دوبے نے چھتیز گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بگیل سے ایکسکلوزف بات چیت کی ہے نیکسلیزم سمجھ میں آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نیکسلیزم ختم ہو گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بستر جیتتا ہے وہی چھتیز گڑھ میں سرکار بناتا ہے میرے پاس صبح کے مکہ منتری ایکسکلوزف بات چیت کرنے کے لیے بستر میں خود موجود ہے جگدرپور کا یہ علاقہ ہے پہلا سوال نمسکار آپ کا سواگت ہے نیوز نیشن پر پہلا سوال میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ پانچ سال آپ نے کام کیا تمام آپ کی اپلپ دیا رہی ہیں تمام آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے آپ نے کیے اس بار سرکار آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں جنتہ پانچ سال کے لیے کیوں چنے آپ اس لیے کہ ایک تو نقسلوات بہت سیمیتر ہو گیا ہے قریب چھے سو گاؤں نقسلیوں کی جو پروہوں سے کھالی ہم نے کرا لیا دوسری بات یہ ہے کہ ان گاؤں میں پولنگ بوتھ لگے ہیں سیکھڑوں کے تعداد میں جہاں پہلے وہ پولنگ بوتھ سڑک کنارے کر دیا گیا تھا پہنچائیتوں کو چناؤں ہوئے نگر پہنچائیتوں کو چناؤں ہوئے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں بھی اب بستر کے درست انچلوں میں بھی سڑکیں پہنچ چکی ہیں پول پولیاں بن گئے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو روجگار کے اوسر کسانوں کے ریڈم آفی ہو گیا دھان خریدی پچی سم ہو گیا کودو کٹ کی راگی کے سمرتن مل بھی خریدی بھی ہو ستا مکہ خریدی بھی ہو ستا اور اس کے سانسان جو جتنے لگون پہ جائے اس کی بھی خریدی بھی ہو ستا اور اس کے بات سانت اس کے بہت سارے جو یہ مائنر فارش پروڈیوس ہے اس کا فکٹی ابھی ہم نے کھول دی کاجو پروسیسنگ پلانٹ لگا ہے ایملی پروسیسنگ پلانٹ لگا ہے ملیٹ پروسیسنگ پلانٹ لگا ہے تکھر پروسیسنگ پلانٹ لگا ہے مکہ پروسیسنگ پلانٹ لگا ہے تو یہ لوگوں کو روجگار بھی دے رہا ہے اور جو سنگرہاک ہے اتبادہ کے اس کو کیمت بھی زیادہ مل رہا ہے پھر تیسرا ویسے آتا ہے لوگوں کو سواست لوگ یہاں الٹی دست سے لوگوں کی موت ہو جاتی تھی مچھر کے پرکوب سے ملیریہ سے دینگو سے لوگوں کی موت ہوتی تھی اب وہ بیتے دنوں کے بعد ہو گئی ہے سب جگہ سواست بیوستہوں کا ہم نے جال بچھا دیا ہے اب ہارڈ بجار میں ہی علاج ہونے لگے ہیں پھر شکشہ ہے پندرہ سال میں پردیس میں نے تینہ جار اسکول بند کیے تھے بستر میں بھی اسکول نے بند تھی تین سو ساتھیک اسکول جو نقصہ درست ونچر جو دھور نقصہ لی پروہائی چھیتر ہے وہاں اسکول ہم نے کھول دیئے پھر سوامی آتما نانگریجی اسکول کھولا تو شکشہ کے پرتیل لوگوں کی جاگرکتہ بڑی ہے لوگوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی سنسکرتی ہے پہچان ہے بستر کے یہاں کی دے گوڑی ہے پین گوڑی ہے ماتا گوڑی ہے اور پھر یہاں کی گوٹول ہے سب کا نرمان تھوڑا بہت نہیں پھر بڑھائی ہزار ہم نے دے گوڑی بنوایا ہے گاؤں گاؤں بنا دیا ہے ایک ہی گاؤں دو دو تین تین جو دے گوڑی تھے آدھواسیوں کا آس تک کے اندرے اس کو ہم نے بڑیا بنایا ہے پٹہ بھی نہیں تو اور اس کے یہاں پر آسنا گاؤں ہیں جہاں بادہ لکھ سنسطہ ہم نے بنائی ہے جو ان کی جو سانسکرتک جتنے بھی ہے نت ہے سنگیت ہے جیت ہے ان کی بھاشائیں ہیں ان کی گھانے ہیں اور جا رہے ہیں سب کو سنگریت کرنے کے کام اب وہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں وہاں ورک ساپ بھی لگتا ہے بڑی جات تو سانسکرتک چھیتر میں بھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے تو اس سے بستر میں بڑا بدلہ آیا ہے اب یہاں بچے میریٹ میں آ رہے ہیں کوئی سون سکتا تھا وہاں بچے بھی میریٹ میں آئے گیا لیکن یہ بدلہ ہوا ہے تو آدھنک شکشب بیوستہ بھی پرنالی بھی بھی ہم لوگوں نے لاغو کیا ہے تو اس پرکار سے لوگوں کا وصوات سرکار پہ بنی اس کے جو جل جنگل جمین کے باتوں کرتے تھے وہ جمین فارش رائٹ ایٹ کا پٹا سامدائی دعوے کا پٹا اور سانتھی ون سانس آدھان اتکار سب ہم لوگوں نے دیا آدھواسیوں کو بستر کے لوگوں کو تو بہت مشکل سے بھروسہ جیتا جاتا ہے اور وہ لگاتار ان پانچ ورسوں میں ہم لوگوں میں کیا ہے تو بات بھروسے کی ہے اور بھروسہ جتنے ہم لوگ سفل رہے ہیں کی بات ہے لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھترز گڑیا پراؤڈ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے لوگ چھترز گڑیا بات کرتے ہیں ہم پہلے بھی آئے ہیں تو اس طریقے کا پراؤڈ اس طریقے کا گروھ لوگ چھترز گڑیا ہونے پر نہیں فیل کرتے تھے یہ آپ کا موٹیب کیا رہا ہے کیونکہ آپ کے پانچ سال کی اس کارکال میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھترز گڑیا اس سنسکرتی کی آپ نے بات کی ہے تو انٹرنیشنل آپ نے فیسٹیبل آدیواسی یہاں پہ کروایا اس کے پیشے موٹیب آپ کا کیا تھا مکر اچھے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس دھن ہو جائے سنسادن ہو جائے سیکھشا ہو جائے لیکن جو آتما گورو ہے جس پردیش میں رہتے ہیں جس سنسکرتی جہاں ہم لوگ پلے بڑھے ہیں تو اس پہ ہم لوگوں گروھ کرنا چاہیے جیسے ہم بھارت دیش پہ کرو کرتے ہیں تو چھترز گڑیا ہم نے پہ بھی کروانا چاہیے تو یہاں جتنے بھی تیز تیہار ہے کھان پان ہے کھیل کود ہے چھترز گڑیا اولمپک کا ہے جن پھر آدواسی نیت مہوسو کا ہے جن رامین مہوسو کا ہے جن تو اس پرکار کے جو یوہ مہوسو ہم انکر آتے ہیں تو اس سے لوگ جھوڑتے ہیں اور پراؤٹ فیل کرتے ہیں تو ہم نے اکیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرشودھن گوبر بیچ کے گائے مطر گوہ مطر بیچ کے اور جو آپ نے بازار بھی ایک سی مارٹ کر کے بازار آپ نے کر دیا اس کی پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا اور بازار بھی اپلا کروا رہے ہیں خاص طور پر گوبر بھی کھری دی اور گوہ مطر بھی کھری دی یہ جو ہے پوری دنیا میں بڑا فیمس ہوا کیا سوچ کے کیا دیکھیں ایک تو یہ جو سمسیا تھی جو آوار اپسو کی اس کے قرآن سے فسل بچانا مشکل سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اب ڈیری لگاتار گھاٹے میں جا رہا تھا تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کا سما دھانڈ ڈھونڈا کہ یہ دیکھ گوبر خریدے ہیں تو جو دودھ و انتپادک جتنے موششی ہیں اس کا بوجھ دودھ و انتپادک موششی پر پڑتا ہے تو اس کو کم کرنے کا کام تو گوبر خریدو کیونکہ دودھ و انتپادک ہو انتپادک ہو سب گوبر تو دیں گے ہی تو وہ ہم نے خریدی سورو کی اس کے قرآن سے کیا ہوا کہ فسل چرائی اب بہت کم ہو گیا ہے سڑکوں پہ موششی جو دکھائی دیتا تھا اس میں بہت کمی آئی ہے میں یہ نہیں کہا تھا بلک ختم ہو گیا لیکن کمی آگئی فسل چرائیت قریب پر سماپت ہو گیا ہے آرام سے ایک فسل لے پا رہے ہیں اس کے لئے رات جاگنا نہیں پڑتا خیت کی اس پرکار سے رکھوالی نہیں کرنے پڑتی جیسے پہلے کرنا پڑتا تھا تو اس سما دھان ہم نے ڈھوٹا پھر گوبر خرید بھی ہم لوگوں نے کیا تو اس کے پیچھے بھی ادیس یہ ہے کہ میں اسی کے گھر میں باندھ کے رکھے لوگ اور اس کو ہم لوگیں ورمی کمپوشن میں بدل دیا گو کاشن میں بدل دیا گملا بنایا دیا بنایا تو اس سے لوگوں کو روجگار ملا لگ بگ اٹھارہ ہزار جو ہمارے سمو ہیں اس میں دو لاکھ ملائے ہیں اس کو روجگار مل رہا ہے اور وہیں جو گوٹھان بنائے ہیں اس میں سبجی باڑی بھی لگا دی ہیں وہ مشروم اتپادن بھی ہو رہا ہے وہ مشلی پالن بھی ہو رہا ہے گو پالن بھی کر رہا ہے بھکری پالن کر رہا ہے تو ست مکار کی گتویدھی ہم لوگ سنچالیت کر رہا ہے اسے لوگوں کا آئے میں برید دی بھی لیکن دھان خریدی دیکھیں یہ سوال بڑا لازمی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ دھان کا کٹوڑا 36 گڑ ہے اور ستہ کی چابی دھان سے ہی نکلتی ہے یہاں پر دھان خریدی بھی آپ نے شروع کر دی ہے جو آپ اچیت مل پہلے آپ نے 2500 کی بات ہوئی تھی 2640 تک آپ نے پیشلی بار دیا ہے تو دھان خریدی ایک نومر سے جو آپ نے شروع کیا ہے یہ کتنا بڑا گیم چنجر ہونے والا ہے دیکھیں یہ پردیس کسانوں کا پردیس ہے اور جو ہمارے اند آتا ہے اس کے آرثی کی ستھی بھارتی جنتا پاٹھز آسان کال میں ایک دم سے کھڑا ہو گئی تھی تو ایسے ستھی میں کھیتی کو لاپ دیک دھندہ بنانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ جو آکرسک مل ہے اس کو دیا لیکن کیندر سرکار نے کہا آپ 2500 روپے دے رہے ہیں یہ بونس ہے سمرتن مل سے ایک روپے بھی جاتے دیں گے تو بونس ہے اس کے ہم آپ کو انمتی نہیں دیتے آپ کا چامل نہیں کھری دیں گے جو آپ کو جو کیندر سے سایتہ ملتی ہے وہ بند کر دیں گے اس سب چلا تو اس بیچ میں پھر راجی گاندھے کسان نے آیا ہے جانا لاغو کیا تو جو دھان چھوڑ کے دوسرے کھیتی کریں گے اسو دو سا جار اور جو دھان کھیتی کرتے ہیں اسو نو جار اب اس سال تو پہلے سال جو دھان بیچے ہیں وہ چھبیس سو چالیس اور چھبیس سو ساٹھ روپیہ ہے اب اس سال اور بڑھے گا وہ تو یہ اس سے ہوا یہ کہ دو جار سترہ میں بارہ لاک کسان دھان بیچے تھے اس سال رجیشٹرسن چھپیس لاک کا ہے پہلے سال ساڑھے چھوڑیس لاک کسان دھان بیچے چنوٹی تو بڑھ گئی ہوگی نہیں اچھا لگتا ہے یہ یہ دیکھئے یہ تو ریبرس مائی کی ریشن ہے بارہ لاک کسان کے بدلے اب ساڑھے چھوڑیس لاک کسان پانس سال میں دو گونہ سے بھی ادھیک ہو گیا اور کھیتی کی طرف لاؤٹے ہیں اُت پادن جو چھپن لاک تھا وہ ایک سو سات لاک میٹرٹن ہو گیا اب اس سال تو بیس کنٹل کر دی ہیں تو ایک سو پچیس لاک کنٹل تک جائے گا تو اب اس سے لوگوں کو روزگار بڑھا آئے میں بریدھی بھی تو کھیتی بھی اب لاؤپ کا دندہ ہو گیا اور گاوپالان بھی اب لاؤپ کا دندہ ہو گیا لگون پج بھی لاؤپ کا دندہ ہو گیا لگون مانکہ جو سنگران کرتے تھے تو آرثی کرسے بڑی مجبوطی پرونہ کال میں ایک نعرہ آیا بھوپیش ہے تو بھروسہ آیا جنتا کی طرف سے یہ نعرہ آیا ہم جہاں بھی جاتے تھے تو بھوپیش ہے تو بھروسہ آیا وہ نعرہ ادھر سے آیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے کسانوں کا کرج ماف کر دیا پھر سے آپ ایک بار کسانوں کا کرج ماف کرنے جا رہے ہیں تو سوال ابھی اٹھتا ہے کہ اس بار کیوں یہی ہے کہ کرونا جیسے وسم پریشتی میں کسان اسے جوجھے اور پھر ابھی کسان کو اور مجبوطی دینا ہے آرثی کرسے اور سمپن ہونا چاہیے اس لئے ہم نے کسانوں کے ریڈ ماف کیا ہے تمام اپ لفدیاں آپ گنا رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں لیکن ایڈی کی چھاپیں ماری بہت ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھتریز گر میں آپ لگاتاری کہتے بھی رہے ہیں کہ ایڈی ایک نیا پولٹیکل پارٹی ہے جو بی ٹیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا تو کیا ابھی بھی آپ مانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بی ٹیم نہیں ہے اس کا ایک ونگ ہے جیسے ہم کانگریس کی یا ابھی ایڈی ایڈی ہے وہ پولٹیکل ونگ بن گیا ہے اور ابھی دیکھیں جس پرکار راجستان میں ہوا تھوڑے دین پہلے ہماری چھتریز گر میں ہوا اور چھتریز گر میں پیسے تین سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں ایڈی ایڈی گھوم رہے ہیں تو یہ یہ بتاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہم بہت کم جور ہے اسے ایڈی ایڈی کے سہارہ لینا پڑ رہا ہے اور ادکاریوں کو بیاپاریوں کو راجنیتاؤں کو ڈرانے دھمکانی کلیس کا اپیوک کیا جا رہا ہے یہ تو آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح وہ بھی کام کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس بار ہم نے گھوشنا دیکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر لاغو آپ نے کر دیا تو دیش میں پہلی بار ہوگا کے جی سے لے کے پی جی تک کی پڑھائی آپ ڈاکٹر بنیے یا آپ کو انجنیر بنیے نرسنگ میں جائیے ڈپلومہ کیجئے یہ بہت بڑا گیم چینجر یہ کہاں سے آپ نے یہ سوچا اور یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے دیکھیں میں لگاتار پروی پردیس میں رومان کرتا ہوں اور بہت سارے ہمارے میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس گریب لوگ ہیں اور اس کے بچے بہت سارے بچے میگھاوی رہتے ہیں اور اس کا ایڈمیسن بھی ہو جاتا ہے لیکن فیس کے نہیں پٹانے کاران سے وہ ایڈمیسن لے نہیں پاتے ایڈمیسن فیصیت نہ ہوتا ہے ایڈمیسن فیصیت نہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ چھتیز گڑھ میں ہم اپنے بچوں کے دے آگے بڑھانا ہے تو پھر اس میں پڑھائی سکھشہ ایک ماتر مادیاں میں جس سے لوگوں کے پرواروں کے اسیتی میں بڑا پروارتان آتا ہے تو سکھشہ کے پرتی لوگوں کے روزان تو ہے لیکن ارثہ بھاؤں کے کاران سے وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے بچے سپنا سپنے اذورے رہ جاتے ہیں ماتا پی تک سپنے اذورے ٹوڑ جاتے ہیں ماتا پی تک سپنے اذورے ہم نے کہا کہ سکھشہ کو فری کر دیں چاہے وہ کیجی پڑھائی کریں پہلی پریمری ہو میڈی ہو ہائی سکول ہو ہائیر سکنٹری ہو کالیج ہو پوشت گریجوٹ ہو پھر وہ جتنے بھی ٹیکنیکل ایڈکیسن ہے جس میں انجنینگ کالیج پولٹ ٹیکنیک ہے میڈکل کالیج ہے اور دوسری نرسنگ کالیج ہے جتنے گورنمنٹ کالیج ہیں وہ سب میں مدب موپت میں پڑھائی ہوگی لیکن ہم سوامی آتما نند انگلیس میڈیوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم نے کئی جگہ دھا کے دورہ کیا وہاں پہ ہم نے دیکھا اپنی ریپورٹنگ کی تو وہاں پہ انگلیس میڈیوم کو لے کے چھاتوں میں بڑی جاگرکتہ دیکھی کئی ایسے بچے تھے جو پرائیویٹ ڈیسکولوں سے جو انگلیس میڈیوم یہ کتنہ بڑا جو ہے آپ لوگوں کے لیے یوگ یسید ہو رہا ہے کتنہ بڑا گیم چینجر سابیت ہو رہا اور کتنہ فائدہ ہو رہا چھترز گڑو بھیٹ ملاقات کا ایرکم میں میں بستر بھی گیا سرگوزہ بھی گیا کوئی بھی چیتر گیا کیونکہ پیسہ آ گیا ہے تو پیسہ نکالنے کے لیے بینک چیئے دھو جانا پڑتا ہے پہلے تو لون لینے کے لیے جاتے تھے اب پیسہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں دوسری بات ہے کہ ہمارے بچوں پڑھائی کے لیے سومی آتما نگریجی سکول دے تو ابھی سات سو تیرپن اسکول ہم نے کھولے ہیں اب اس میں جو چھے ہزار جو ہمارے ہائی سکول اور ہائی سکنڈری سکول ہے سب کا اپگریڈیسن کریں گے بلکل اسی پرگہ ماری سکول بنانا ہے سب ہی سکولوں کو شاندار تاکہ جو ہندی پڑھنا چاہے وہ ہندی کیوستہ ہوگی انگریجی پڑھنا چاہے اس کے لیے انگریجی کیوستہ ہوگی لیکن یہ بات بتائیے آپ نے پردھار منتی نریند موڈی کو آئینہ سے لے کے چٹھے تک بھیج دی یہاں کے وکاسکار کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہوا اس کے بعد ایٹی کی چھاپا زیادہ پڑھنے لگے یہی ہے آپ نے چٹھے لگی وکاس کے لیے ادھر سے ایٹی انہوں نے بیج دیا ایسا کیوں ان کا کیا مقصد ہے میرے جنم دن میں جیسے میرے سالہکار اور میرے اوہش ڈی کیا چھاپا ڈال دی میرے جنم دن کا توفہ ملا لیکن ایک اور بڑا سوال لاجمی ہے اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرینکہ گاندھی کی سبہ میں آپ نے کہا کہ مہلاؤں کے لیے ہم پانچ سو روپے سبسیڈی دیں گے سیلنڈر میں مہلاؤں کے اتھان کو لے کے تمام اپنے کار یہاں پہ شروع کی یہ سیلنڈر والی کیا ہے اس کے میں دیکھیں گھر تو مہلاؤں چلانا ہوتا ہے اب وہ جو گھریلو جو بجٹ ہے کے اندر سرکار نے جو مانگائی بڑھائی ہے چاہے وہ دال میں ہو چاہے سبجیم ہو چاہے آپ کے ڈیجل پیٹرول رسوئی گیس کی بات کریں تو اس سے ان کا ارث بیوستہ بگڑ جاتا ہے پھر لوگوں کے جو بھوجن کے تھالی میں وہ سامگریاں کم ہوتی جاتی ہے روٹیاں کم ہوتی جاتی ہے سبجیاں کم ہوتی ہے دال کم ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس سے اب وہ تو بڑھانے پر تولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم اپنے پردیش کے لوگوں کے گھریلو ارث بیوستہ نہ بگڑے اس لیے دیکھیں ایک تو ہم نے رہا سان میں 35 کلو چامل نمک اور آدواسی انچلوں میں دال یہ ہم دے رہے ہیں شکر بھی دے رہے ہیں تو وہ تو ملتا ہے ان کو ہر پروار کو 35 کلو چامل ملتا ہے چھتیز گڑ میں دوسرا اب دو سو انٹ تک کی بجلی بل آئے گا نہیں مطلب ہمارے ہم 49 لاک بیٹر ہے اس میں 42 لاک پروار کو بجلی بل آئے گا ہی نہیں اور سات لاکھ لوگوں گے لے آئے گا بجلی تو بجلی میں بھی اس کو لا ملا پھر رسوئی گیس کے قیمت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ ریفیولنگ کرانا بند کرتی ہے تو اس کو اس میں ہم نے ساہتہ دیتی پانچ سو روپیہ پرتی سیلنڈر جب ریفیول کریں گے آپ کو پانچ سو روپیہ آپ کے خاتم چلا جائے گا ککا زندہ ہے اور ککا دبنگ بھی لیکن اب سوال سیاسی پوچھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے 18 محلاؤں کو ٹکٹ دیا 22 لوگوں نے اپنے ٹکٹ کارڈ دیا جن کے ٹکٹ کٹے ہیں ان میں سامانجس بیٹھانے کی ایک بڑی چنوٹی مانتے ہیں بہت سارے لوگ اب تو پارٹی کام میں لگ گئے ہیں بڑی جمعیداری دے دی گئی ہے کہ ان کے انبھاؤں کا لاب لیتے ہوئے پارٹی نے ان کو پھر انہیں چھتروں میں لگا دیا ہیں کئی جمعیداری ہیں اس کو دے گئے جو چنوک میں جو جروری ہوتا ہے کار کرتا ہوں ساماننا ہے منیجمنٹ کرنا ہے دورے کارکم بنانے ہیں خود بھی جائے دوسروں کو بھی کارکم بنانے ہیں تو وہ اس پرکار سے کام میں خود لگ گئے ہیں بہت سارے ہمارے بھی دائک بہت سارے لگ گئے ہیں کوئی چنوٹی نہیں نہیں تھوڑا موت ہے دو چار لوگ ناراج ہیں کوشش ابھی بھی ہے کہ منال نے لیکن ایک اور سوال بڑا لاجمی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے چھترگر میں دو اتارہ پرچار کر رہے ہیں ٹارگٹ پر چھتر پارک آپ نے دیا ہے اس بار کا کیا ٹارگٹ ہے کیونکہ جو باغی ہوئے ہیں خاص طور پر جو دو چارہ بتا رہے ہیں اب ٹارگٹ بدلہ ہے یا بڑا یا کم ہوئے ہیں دیکھیں پیچھے سوال میں سے چھوڑ گیا تھا کہ اٹھارہ مہیلاؤں کا ہم نے ٹکٹ دی مطلب بیس پرسینٹ جہاں تیس پرسینٹ کے بات ہو رہی ہے ہم بیس پرسینٹ ابھی پہنچ گیا ہیں تو یہ بڑی اپلپدی ہے اور ویسے بھی پورے دیش میں سب سے زیادہ چھتیز گڑ میں میں مہیلاؤں کا پرتنی دیتے پرسینٹیز وائس اس کو پورا نہیں کیا چاہے کسو روپے مدھان کرنے کی بات ہو تین سو روپے بونس کی بات ہو آدوازی جرسی گایا دینے کی بات ہو ایک ایک دانہ دھان کرنے کی بات بہت سارو بات انہوں نے کیا تھا آدوازی پرور مہر کو سرکاری نوکری دیں گے یہ واحدہ انہوں کے کوئی واحدہ پورا نہیں کیا تو ان کی گارنٹی کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن ہم نے پانچ سال بیپریت پرسینٹی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اس کا عارتی کی تیسی سدھاراس سیکچنیک اسی طرح میں بدلاؤ لائے سواسکس چیترے میں سانسکرٹی میں بڑا کام ہوگا تو بھروسہ بنا ہے تو یہ ہے کہ ہماری گارنٹی کی بھروسہ ہے لیکن اس کی گارنٹی کوئی گارنٹی نہیں ہم کی گارنٹی کی بھروسہ ہے تو ہمارے درشکوں کو اور چھتر جلگی جنتہ کو آپ بتا دیجے کہ اس بار آپ کی سرکار بنے گی ککا اگر مخمنتری بنیں گے تو دھان کھریدی کتنے کی ہوگی بھئی اس سمیں تو دیکھئے ہم لوگ تو ابھی چھبیس سو چالیس میں پیچھلے سال کھریدے اب یہ جائے گا اٹھے سو کاس پاس جائے گا پھر رہو جید بولیں تینہ جار باتی سو لگاتار بڑھتے جائے گا یعنی اس سرکے گا نہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کاس سینسرز پر کچھ کھل کر نہیں بول رہی ہے اور آپ لگاتار ہر ریلی میں ہر جنسواں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگڑنا کرائیں گے کاس سینسرز کے مدی نظر اس کو بھارتی جنتہ پارٹی بول کیوں نہیں رہی ہے دیکھیں ان کو وہ ہر چیز کو راجیتک چسمز دیکھتے ہیں جب کاس سینسرز کرائیں گے تو ہمارے انسوچی جاتی میں جن جاتی میں پیچھڑے برگ میں انیک جاتیاں ہیں اور ان جاتیوں کے اپر کلاس میں بھی انیک جاتیاں ہیں تو بکاس کے دور میں کون سے ایسی جاتی ہے جو پیچھے چھوڑیا ہے کون کون سے جاتیاں ہیں سکشہ کے چطرے میں آرتھے کے چطرے میں تو ان سب کے لئے آخر پر راج سرکار کے اندر سرکار یوج نہ بنائے گی کہ ہاں یہ لوگ پیچھے چھوڑ گئے ان کے لئے ہم کو کرنا چاہیے سماج کا آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ سماج میں جو بھاگیداری ہے اس کو پرتندتہ تو ملے گا یہ بات بلکوش نہیں بات ہے سکشہ ہے سواست ہے روزگار ہے راج نیتی ہے تو اس میں ان لوگ بھاگیداری ملنی چاہیے اچھا ہم جب گھوم رہے ہیں چاروں طرف تو ہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنڈیڈیٹ کو لے کے ہے انٹین کمنسی لیکن مخمنطری کو لے کے کوئی انٹین کمنسی نہیں دکھائی دیتی ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ بھوپیش بھگیل کو آپس آنا چاہیے یہ چھوی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت محنت کرنی پڑی اور لوگوں سے جھوڑ کے کام کے اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا جو نینے لیے اس کا نصی بھروسہ بنا ایک آخر سوال پوچھوں گا کتنی سیٹے جیتیں گے بستر میں اور سموچے چھتر جڑ میں دیکھیں پورے پردیش میں کہتا ہوں کہ پچھتر پار ہی ہوگا کم بیسی بلکل نہیں پچھتر پار تو میرے ساتھ چھتری جڑ کے مکمانتری بھوپیش بھگھیل جی ہیں اور لگاتار بستر ریزن کے بھیتر پسینہ بہا رہے ہیں اپنے اپلندھیوں کو لگاتار یہ گنا رہے ہیں اور جو اس بار وادی کیے جا رہے ہیں وہ آدے بھاتپور ہیں چھتری جڑ کے مستقبل کے لیے بھابشو کے لیے ایک بار پھر سے انہوں نے وہ بات کہہ دی کہ یہ آکڑا تو پچھتر کے پار ہی جائے گا ہمارے سویگو سندیپ لہیہ کے ساتھ محیط راز دوبے نیزو سٹیٹ مدپسہ چھتیز گاڑ بستر